بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو آپ کو سبق نمبر ایک تھا وہ آپ کی تھی نظم کیا تھی آپ کی نظم اللہ کتنا پیارہ ہے آپ نے یاد کیا نظم اس سے ریلیٹر تو کوئی کوئی انسر نہیں تھے لیکن جسٹ آپ کو یہ یاد کرنی تھی آپ کو یہ نظم یاد کرنی تھی کیسے پرست ہو یا کام ہو بچوں بس اللہ کا نظم اللہ ہے ہم سب کا خالق وہ ہی ہے ہم سب کا مالک دنیا اس نے پیدا کی ہے کھانے کو ہر چیز دیدی ہے سہرا جنگل باق سمندر پیدا کیے انسان کی خاطر دوسرا ہم نے سبق کیا تھا سبق نمبر دو وہ کیا تھا اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا رب ہے اس سے ریلیٹر کوئی انسر تھے وہ کیا تھے ہمارا رب کون ہے ہمارا رب اللہ تعالی ہے ساری دنیا کے انسانوں اور جانوروں کی کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر چیز کس سے مانگنے چاہیے اللہ تعالی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے آپ نے کیا جی کلاس میں بھی کیا تھا کیا مطلب ہے کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے دیکھیں نیچے بھی رائٹ ہوا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کام کریں کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں کیا کریں گے بسم اللہ ضرور پڑا کریں اسے کام آپ کا اچھا اچھا ہوگا ٹھیک ہے یا دیکھیں گے نا نیکس آپ نے چپٹر کیا تھا سبق نمبر ٹین اللہ ہے بس پیار ہی پیار اللہ ہے بس پیار ہی پیار اس میں کیا پڑا تھا آپ نے اس میں پڑا تھا آپ نے اللہ کے ایک رسول کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک ہے جو کہ ظالم بادشاہ سے بچا کر اپنی قوم کو دور لگے تھے اس کے کیا کوششن آنسر تھے کون سے رسول اپنی قوم کو ظالم بادشاہ سے بچا کر دور لگے تھے کون سے تھے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کا کس چیز سے پر حال تھا جی بھوک اور پیاسے سیدنہ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو کیا حکم آیا تھا اپنی لاتھی زمین پہ مارو یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سیدنہ موسیٰ کو اپنی لاتھی زمین پہ مارو نیکس پرشن کیا تھا اللہ نے کھانے کے لیے کون سے پریندے اتارے اللہ نے کھانے کے لیے بٹیر بھیجے تھے ٹھیک ہے کیا بھیجے تھے بٹیر بھیجے تھے اور ہر جگہ لوگوں کو کھانا کون دے سکتا ہے سوچیں کون دے سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا دے سکتے ہیں وہی تو سب کے مالک ہیں ٹھیک ہے نیکس ہم نے کیا تھا سبق نمبر چار جو کہ ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول اس سے ریلیٹڈ بھی کوشن آنسل ہم نے کیا تھے کیا کیے تھے وہ کہ رسول انسانوں کو کیا بتاتے ہیں رسول انسانوں کو اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں لوگوں کو اچھی زندگی کا طریقہ بتانے کے لئے اللہ نے کس کو بھیجا جی رسولوں کو اللہ نے ہمارے پاس جس رسول کو بھیجا ان کا نام کیا ہے جی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب سیدنا محمد کا نام آئی تو کیا کہنا چاہئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا تھا نا آپ کو نیکس قیسٹن جو ہے وہ ہے سب انسان خوش ہوں تو زندگی کیسی گزرتی ہے بہت اچھی گزرتی ہے جب آپ مل جل کے رہیں گے ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو زندگی اچھی گزرے گی نیکس قیسٹن نیکس آپ نے سبق جو ہم نے کیا تھا لازٹ نم چپٹر کیا تھا اس کی ریڈنگ کی تھی آج اس کی کوئشن آنسر کرنے تو کوئشن آنسر اس کے کیا ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے بات کرتے تھے یاد ہے نا کس طریقے سے بات کرتے تھے بہت اچھے طریقے سے بات کرتے تھے کیسے بات کرتے تھے بہت اچھے طریقے سے بات کرتے تھے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کون کرتا تھا وہ اپنا کام خود کرتے تھے وہ اپنا کام خود کرتے تھے اور سیدنا محمد خاص طور پر کسے محبت کرتے تھے خاص طور پر بچوں سے محبت کرتے تھے کسے محبت کرتے تھے بچوں سے اور سیدنا محمد بچوں کو کیا کہا کرتے تھے بچوں کو کہا کرتے تھے جنت کے پھول کیا کہا کرتے تھے جنت کے پھول تو یہ ہمارے جو چیپٹر چپٹر نمبر فائف تک کہ ہم نے ریویجن کر لیے اپنی کوشن آنسز کو اچھے سی یاد لکھئے گا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ